آپ سبی کا سواگت ہے کرسک ساورپ سنگھ گران گوڑرانا جنپا دلی گھٹ گننے کے ٹرنچ بیڈ کے اچھے پلاتوں کو دیکھنے کے لئے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس چینل کو دیکھ کر کے ٹرنچ بیڈ سے پچھلے سال ستمبر کے مہنے میں گننے کو لگایا جیسا کہ آپ اس پلات کو دیکھ پا رہے ہوں گے اور لگا کر کے انہوں نے جیسی تقنیق اس چینل کو دیکھتی تھی اس کا استعمال کیا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین گنہ ہے گننے کی موٹائی آہ سمان ہے اور لمبائی بھی اچھی ہے گننے کی کچھ جو شروع میں انہوں نے نزدیک ہویا تھا آہ بڑھ سے بڑھ کی جو ڈسٹنس تھی وہ کم تھی جس کے کاران آہ گننے کی سنکھیاں جادہ تھی اگر اس کو تھوڑا اور دور کرتے تو ساید اور اچھی موٹائی اس گننے کی ہو سکتی تھی انہوں نے گننے کی جو آہ سوکھی پتیاں ہیں ان کو اتار دیا ہے جس سے یہ فائدہ ہے کہ گننے کی جو سوکھی پتیاں ہیں یہ بیچ نالی میں پڑھ کر کے خواد بن جائیں گے اور ساتھ ہی میں جو اس کے سوکھی پتیوں کی نیچے کیڑے مکڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور گننے پر جب دھوپ پڑتی جائیں تو اس کی موٹائی بھی بڑھنے کی سماؤنا رہتی ہے اور ساتھ ہی میں جو ایکٹیو لیف ہوتی ہیں جو سکریے پتیاں ہوتی ہیں جو فوٹو سنتھیز کام کرتی ہیں بھوزن بنانے کا کام کرتی ہیں وہ اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں چونکہ جو نیچے کی پتیاں گرنے والی ہوتی ہیں یہ اسی پتی سے بھوزن لیتی رہتی ہیں جو سب سے اوپر کی ہری پتی ہوتی ہے وہ بھوزن بناتی ہے اور جو سوکنے والی پتیاں ہوتی ہیں اس کو یوٹلائز کرنے کے بعد سوک جاتی ہیں اس طریقے سے جو گننے کی انرجی کا لیبل ہے اس کو یہ کم کرتی رہتی ہیں جہاں ہم ان پتیوں کو اتار دیتے ہیں تو یہ جہاں ایک اور خاد بن جاتی ہوئی دوسری اور گننے کا جو فوڈ مٹریل ہے جو اس کا خاد پدارت خوج پدارت ہری پتیاں بنا رہی ہیں وہاں بھی سیدھے گننے کو ملنے لگتا ہے جسے ہمارے گننے کی موٹائی بڑھ جاتی ہے کسانوائیوں ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے اس میں آپ ٹرنچی ویدی کا چناؤ کر سکتے ہیں اگر جس پرکار سے سورپ سنگھ جی نے اس چینل کو دیکھ کر کے اور گننے کی کھیتی کی ہے اور ان کو سفلتہ ملی ہے ان سے میری بارتہ بھی ہوئی ایسے آپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑے ایریا میں کریں لیکن صحیح طریقے سے کریں جس کھیت میں ٹرنچی ویدی سے گننہ آپ کو اگانا ہو اس کی گہری جتائی کر دیں کم سے کم تیس پہنتیس سنٹی میٹر گہری جتائی کیسے کریں گے چیزلر کا استعمال کر لیں ایم بی پلاو کا استعمال کر لیں اور اسی سے گہری جتائی ہو پاتی ہے آپ کا روٹائیویٹر کلٹیویٹر اور ہیرو جو پرمپرہ گدروپ سے آپ کھیت کی جتائی کے لیے ریوک کرتے ہیں ان سے گہری جتائی نہیں ہو سکتی ہے مسکس سے دس سے بارہ سنٹی میٹر گہری جتائی ہو پاتی ہے جب تک آپ گہری جتائی نہیں کریں گے جو مٹی کے اندر کڑی پرد بنی ہوئی ہے جسے پوسک تتوں کا اوپر سے نیچے تک سمانتا نہیں رہتی ہے تب تک گننے ہمارے موٹے نہیں ہو سکتے گننے کی جڑیں گہرائی میں نہیں جا سکتی اگر جمین کے اندر دیمک ہے وائٹ گرب ہے تو یہاں بھی رہتی ہے اور جس سے گننے کی جڑیں کم بکسیت ہوتی ہیں اور فلس روپ گننے کی موٹائی اس کی ٹیلرنگ بیانت کم ہو جاتی ہے گہری جتائی کرنا ہوت مہت کونڈ ہے ٹرنچ میں سے گننے کیے کیونکہ یہ ٹرنچ میں جب آپ 20 سنٹی میٹر 50 سنٹی میٹر گننے کو گہری نالی بنا کر کے گوئیں گے جب تک جتائی آپ کی 30 سنٹی میٹر 35 سنٹی میٹر گہری تک نہیں ہوگی تک یہ اس حصہ تک ٹرنچ آپ سیدھی ٹرنچ نہیں بنا سکتے ہیں کسان بھائیوں کرنا بھونے میں دوسرا جو مہت کونڈ کارک ہے بیچ کا چناؤ اس سمیں جو ویرائٹیاں ہیں سیوو جیرو دو سوٹیس سیوو جیرو دو سوٹھارا کوسا بیاسی بھاتر سیوو اٹھانیو جیرو چودہ ان پرجاتیوں کا آپ چناؤ کر سکتے ہیں پرجاتیوں کے ساتھ ساتھ اس پاتھ کا بھی آپ کو چناؤ کرنا ہے جو سب سے سوست گننہ ہو سب سے موٹا گننہ ہو اس کی گوئے کریں کیونکہ ستمبر میں آپ کے پاس اگر لاسٹ یئر کا پچھلے سال کا ستمبر کا گننہ ہے تو اس سے آپ بیچ لے سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو جو پیڑی کا گننہ آپ کے پاس لگا ہے ریٹون کا گننہ لگا ہے اس سے آپ گننے کا بیچ لے سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو چناؤ کرنا چاہیے جو کلمپ سوست ہو جس میں گراسی سوٹ نہ لگا ہو کوئی گننہ سوکھا نہ ہو گننوں کی موٹائی اچھی ہو ایسے کلمپ سے آپ گننے کے بیچ کو ستمبر کے مہنے میں لیں اور جو موٹے گننے ہیں جو پتلے گننے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں مہنے پر اور بیچ کاٹتے سمیں بیچ تیار کرتے سمیں یہ دھیان رکھیں کیونکہ نیچے کی دو نوڈ ہیں جس میں جڑوں کا فٹ آف ہو جاتا ہے یا جو آنکھیں ہوتی ہیں ان میں انفیکشن رہتا ہے برس جو ہوتی ہیں برس خراب ہو جاتی ہیں تو دو جڑیں دو آنکھیں نیچے کی نکال دیں اوپر کا جو حصہ ہے اس کو گننے کے بیچ کے روپ میں پریوک کریں ایک آنکھ کے ٹکڑے کا اس میں آپ پریوک کر سکتے ہیں وہ ایک کے لیے اور ایک آنکھ کے ٹکڑے کا جو بیچ سو دھن ہے وہ ابھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے بسرتے کہ جب ایک آنکھ کے ٹکڑے کو آپ کاٹیں تو جو یہ انتر ہم نے پہلے دکھائیں ویڈیو میں ایسے انتروں کا پریوک پر جسے صاف گننہ کٹے اور گننے میں بیدرنگ نہ ہو کسی طریقے سے گننہ فٹے نہیں اور صاف کٹ جائے گا تو اس سے ہماری جو آئی بڑھیں وہ پونتے حصور اچھت رہے گی اس کا جمعہ بہتر ہوگا کسان بھائیوں خاد کے روپ میں آپ گوبر کی خاد جرور ڈالیں دھوچ جادن ڈالیں لیکن جو آخری جتائی کر رہے ہیں اس سے دس دن پہلے گوبر کی خاد اگر آپ ڈاب دیں تو وہاں جمین میں مل بھی جائے گی جنگ بھی اسے سمیں ڈال سکتے ہیں بہائی کے سمیں آپ سنگل سپر فاسپیٹ کا ایک اکڑ میں چار بیک کبریوں کر سکتے ہیں اور میروڈپ پوٹا سے ایک بیک کر سکتے ہیں یوریا ایک بیک کر سکتے ہیں اور جب جمع ہو جائے تو اس کے بعد جو ہم نے چار بیک اس اس پی بتایا ہے اس میں سے ایک بیک اس اس پی جمعوں کے بعد ڈال سکتے ہیں بہائی کے سمیں دھیان رکھیں کہ مٹی کیول ایک سے ڈیڑھ ہنگل ڈالیں زیادہ مٹی نڈالیں اور زیادہ مٹی ڈال دینے سے آپ کو جو جمعوں ہیں وہ کافی بلنب سے ہوتا ہے بیاد بھی دیری سے ہوتا ہے اور فلسلوپ جو گننے میں ایک روپتہ ہون چاہیے ٹیلرز میں مادر سوٹ میں وہاں نہیں دیکھے جاتی ہے اور کسی گننے کا وجہ زیادہ کسی کا کم ہو جاتا ہے انفارمٹی ایک روپتہ نہیں رہ جاتی ہے تو اس کا دھیان رکھیں یہاں پر دیکھیں گننے کی بندھائی کی جا رہی ہے کس طریقے سے گننے کو بندھا گیا ہے دو گننوں کو لائے گیا ہے سینڈ ہی لے کر کے سورب سینڈ نے اس گننے کو بندھوایا ہے اور آپ دیکھیں کہ لمبائی کتنی زیادہ ہے بہتر ہے اگر آپ اس ویدھ سے گننے کا اتبادن کریں تو نشطہ طور سے جو سامانے ویدھ سے آپ کو بننے کا اتبادن ملتا ہے اس سے دو ڈھائی گناہ زیادہ اتبادن مل جائے گا ساتھ میں آپ ٹرنچی بیل سے سا فصلے بھی کر سکتے ہیں اگر چھوٹے ٹیکٹر کا پریوک کر لیں تو نیرائی گڑائی میں جو پیسہ لگتا ہے وہ کم ہو جائے گا اور اگر ڈریپ کا پریوک میں پانی کم لے گا دھنیواد جائے ہند جائے بھارت موسیقی